اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے چیزیں بہت تیزی تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کیا حالات اور واقعات ہو رہے ہیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کچھ جو بتا رہی ہیں کہ جو سامنے ہیں وہ سچ نہیں یہ بات یاد رکھی گا میں بیسک پرنسپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جو سامنے ہیں وہ سچ نہیں نواز شریف کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو ڈیل کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے لندن پلان پر کام ہو رہا لندن پلان آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ابلکہ عرشت شریف صاحب نے بھی بتا دیا تھا لندن پلان کا مقصد کیا لندن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے اتارنا ہے اسے ناہل کرنا ہے اور اسے سزا دینی ہے یہ لندن پلان آپ کے سامنے یہ میں نہیں عرشت شریف اور عرشت شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے ریکارڈ پر استیاب ہے یہ چیز کہ عرشت شریف کو پھر کیا کچھ فیس کرنا پڑا اب مثال کا طور پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ریٹائر جنرل کے بارے میں کار نواز شریف سے ملاقات ہوئی نواز شریف نگوشیشن کر رہا ہے اسٹیابیشمن کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پھر جناب پلیٹ میں رکھ کر مجھے دے دیں اب وہ برانہ سناولو آپ کے سامنے ٹگی میں کہہ رہا ہے یعنی ابھی سزائے معاف نہیں ہوئی ہیں وہ پہلے بتا رہا ہے سزائے معاف ہو جائیں گی پاکستان میں جائیں گے سارے معاملہ تیع ہو گئے ہیں کیا قوم کو سچ بتائے نا لیکن قوم کو سچ نہ بھی بتائیں تو قوم کو اپنا ذہن تو استعمال کرنا چاہیے اس میں جسیس قاضی فارسہ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کچھ سرفراز چیما کے حوالے سے کیا ہوا ڈاکٹر یاسوین داشت سے ہائی کورٹ میں کیا معاملات ہوئے اور وہ مقصد کیا ہے اور صفدر نے کیا کہا ٹھیک ہے نا جی اور امریکہ جو ہے امریکہ میں جو پاکستان ہے ساری پاکستان کا کیا مطالبہ ہے جو وہ رکھا جائے گا کہ جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ معاملات کس سمت پر جا رہے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کے سامنے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کا جو باج مہور ہے وہاں پر شاہباز شریف بھی بٹھا ہوئے ہیں باقی قیادت بھی ساری پہنچی ہوئی ہے اور لوٹ مار گینگ سارا اکٹھا ہے پلان یہ بڑھ رہا ہے کہ آگے کیسے لوٹ نہ آئے پاکستان کو یعنی اتنے عرصے سے باریاں لے کر اب بھی پیٹ نہیں بڑا چوتی دفعہ مزیعظم بنانے کا خواب دیکھا جا رہا ہے لیکن پاکستان بھی نہیں آئیں گے مزیعظم بننا تو بہت دور کی باتیں ہیں وہ دور کے ڈوچ سوہانے ہیں وہ سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ ہے کیا ایشو آپ کو یاد ہوگا کہ ایون فیلڈ کا کیس چلا پاناما سے پاناما کے کیس میں ایک سو سبیس تیس دن کی ہیرنگ ہوئی ایک سو تیس دن کی ہیرنگ ہوئی سبوط مانگے کہ سبوط ہوگی کہ پاس تھے نہیں نہ ریکارڈ پیش کیا گیا سبوط کسی بات کیونے ہیں کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو رشیہ کو توڑنے کی جنگ تھی اس میں جو پیسہ استعمال ہوا ہے وہ پیسہ ان آفشور کاؤنٹر میں کہا گیا جنرل اختر عبدالعیمان کے بارے میں بھی یہ اسی طرح کی باتیں مشہور چلی آ رہی ہیں کہ وہ پیسہ کہاں چلا گیا پھر ایک دور میں یہ بھی تھا کہ موٹر ویسو جو پیسہ بنایا گیا ہبگو کے حوالے سے جو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے اور ایک بات تو ہے کہ ابھی جیسے مریم اور انزیب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں وہ سچا یا غلط ہے کہ اتنے ملین کا درہم کا اپنا فلیٹ خرید لیا دبائی کی اندر تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں جن لوگوں نے یہ دین میں رکھایا ہیں یعنی لوٹ مار کیا پچھلے اگر دیکھا جائے اتنے سے آج کہا جا رہا ہے اتصاب کرنا ہے جب آپ نے لکھی ہوئی پڑی بات سزای آفتہ کیسوں میں آپ نے چھوڑ دیا اب آگے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ آگے حالات بہتری کی طرف جائیں گے دیکھنے والی تو بس یہ بات ہے کہ کیا حالات اس طرح اسی منت میں جاتے ہیں تو وہ جو بات ہے کہ نواز شریف کیسے وہ کہہ رہی ہے جی آ جائے گا چلے میرا کام ہے آپ تک حقائق بتانا ایون فیلڈ ہے پاناما والا معاملہ جب شروع ہوا پاناما کے کیس میں پوچھا گیا تفصیلات نہ آئیں معاملہ آگیا جی آئی ٹی کے طرف چلا گیا جی آئی ٹی نے سار دن کی جی آئی ٹی کی انویسٹیکشن وہاں پوچھا گیا وہاں اکامہ سامنے آیا پتہ لگا دبائی دبائی کا اکامہ اس لیے لیا ہوا تھا انہوں نے کہ پاکستان تو آنا نہیں تھا تو جگہ ایسی قریب رکھی تھی جہاں پر کٹھی ہو جاتے تھے اور اس کے بعد کیا کرنا ہوا تھا وہاں پر بیٹھ کر جتنا پیسہ منی لانڈر ہوتا تھا جو روٹ ہوتا تھا پیسہ وہ پیسے روٹ ہونے کا ایک حب بنا ہوا تھا کہ بلیک منی کیسا انہیں اکاؤنٹ سے جاتا تھا اور نواز شریف میں جو اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا جو بیسیکلی وہ تنخواہ لینے کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی اکامہ لیے ہوا تھا اکامہ ریزیڈنٹ ویزا ہے ریزیڈنٹ ویزا ملنا ہے چاہتو آپ کوئی وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں یا آپ تنخواہ دار ملازم ہیں اب تنخواہ دار ملازم اگر ہیں تو تنخواہ آنی ہے تنخواہ آپ کی اکاؤنٹ میں آنی ہے نکل نہیں ہے کچھ میں انہیں نکلی باقی میں انہیں نکلی تو آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کی پاکستانی دیکھیں ایک کانسپٹ سمجھے جیے گا ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ کا میں پاکستان سے باہر اگر آ جاتا ہوں اور ایک سو اسی دن سے زائد جاتا ہوں تو میں یہاں کا ریزیڈنٹ کہلاؤں گا اس حیرہ کا جہاں میں ہوں اگر میں ایک سو اسی دن سے کم رہتا ہوں تو میں ریزیڈنٹ کہلاؤں گا اس پاکستان کا پھر اجھے اس کے مطابق ٹیکس کی ریٹرنیں فائل کرنی ہیں تو آپ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں یعنی میری جہاں جہاں سے انکم آ رہی ہے وہ ساری میں اکمیلٹ کر کے پاکستان میں ڈیکلیئر کرتا ہوں نواز شریف نے ڈیکلیئر نہیں کی اور ان کی ہسٹری جو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس آساسیں ہیں ان کا میں نے انکم ٹیکس کی ریٹرن جو ان کے بزرچوئی شریف کی ویلت سٹیٹمنٹ جب سامنے آئی تھی نون لاکھ چھتیزار تین سو گیار روپے تھا اس میں کوئی ایڈیشن ہوئی تو پچاس لاکھ بنا وہ پھر یہ لڑتے رہے وہ نون لاکھ چھتیزار تین سو گیار روپ کسی سال میں بھی اکمیلٹیو ویلت دکھا دینا پوری یہ کونسی دیر کی بات ہے آئیں دکھائیں قوم کو ان کے انکم ٹیکس ریٹرنوں کے اندر کیا ہے کچھ نہیں ہے پھر جب جی ایڈی نے یہ دیکھا تو پھر سورین گوڑے معاملہ گیا سات چھے دن آہی رنگ جلی وہاں آپ کو بتا ہے کتری ہاتھ آ گیا تھا کیونکہ تھے نہیں کہا یہی جاتا تھا خچروں گھوڑوں میں لے کر یا گئے آہ یا عزیزیاں چلے گئے لیکن جہاں گئی میں لے کے جانے تو تحصیلے تو حق پر سونی چاہیے وہ نہیں تھی ان کے پاس معاملہ بجوایا نیاب کو انکواری ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی ٹرائے چڑھا کوئی ثبوت ہوتا تو دیتے نا دونوں حسن اور حسین بھاگ گئے ملک سے وہ جاگے ارام سے وہ موجیں کرتے پھر رہے ہیں ابھی بھی نواز شیف جو ہے وہ اس طرح نواز شیف کو پھر یہ دکا گیا کہ نیاب میں جو باملہ چلے وہ آہ یعنی جو سکسٹیو ون ایف کے تعد نائل ہی ہوئی ہے اور یہ کچھ کہا جا رہا ہے ہمارے وکیل دو سا باک کہ جناب وہ لیمٹ کر دی ہے وہ سپریم کورڈ نکار اس کی انٹرپٹیشن آرٹیکل سکسٹیو بن کرتی ہے فر لائف ٹائم ہے آپ قانون میں ترمیم کر کے کہیں کہ وہ لیمٹ آپ کر دیں گے وہ تو قانون کے مطابق ہے نا آئین میں آپ کو بڑھ کرنا اب جب آئین میں ترمیم نہیں کرتے تو نواز شیف کی ڈس کوالیفکیشن فورا لائف ہے اور یہ جب تک نہیں ہوتا ہے جب تک آئین میں ترمیم نہیں کرتے ہیں تب تک تو آپ آپ حالات اس طرح نہیں آتی ہیں اب اس سے آگے چلتے ہیں تو دو قصوں میں آگے کیا ہے پاپ اپنا ایون فیلد اور عزیزیہ میں ریفرنس نیچے آئے ریفرنس وہاں کوئی ثبوت نہیں تھے ان کے پاس وہ سزائیں دس سال ایک ہوئی پانچ سال ایک ہوئی ایک میں مریم تھی ساوار سفزروان بھی تھا تو اب یہ وہ سارے یعنی دو چیزیں اور جب جہاں سزائیں ہوئی ہیں تو دس دس سال کے لیے وہ ناہل بھی ہوئے یعنی ناہلیاں نواز شیف کے ساتھ تین پھر رہی ہیں پھر جب وہ ان کو چیلنج کیا ان کی اپیلوں کو اپیلوں میں پھر یہ بھاگے وہاں بیماری نہیں ہوتی ہے یہ سمجھی بٹھائیں گے پیڑ میں رکھ کے زمانے دیجئے کہ زمانت نہیں ہوتی ہے اڈیال ہے جیل جانا پڑے گا اڈیال ہے جیل میں جائیں گے تو آن اسلام بات آئی کورٹ سریں گے اسلام بات آئی کورٹ جسیز آمر فاروق صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں آگے جسیز قاضی فائزہ کے بارے میں بتایا جید ہے لیکن میں نہیں سمجھا کہ جسیز قاضی فائزہ وہ الزامات اپنی جگہ پر رہے ہیں لیکن آج تک وہ منی ٹریل وہ بھی نہیں آ سکا اب چلتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو سب کو اگر تھوڑا سا یعنی اگر ہم اس کو ایک 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 نحج کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہ جسیز کال آخری دن ہے یعنی آج آخری دن ہے جناب جسیز عمرتہ مندیال صاحب کا جسیز قاضی فائزہ آ جائیں گے جسیز قاضی فائزہ کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ آئین اور قانون کی بارہ دستی ہے اور میں نے عمران ریاض کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ جسیز قاضی فائزہ کے حلف لینے سے پہلے عمران ریاض گھر پہنچ جائے گا یہ میں نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ بیگراؤنڈ پر چل رہا ہے میرے میرے ہینڈل پر میں نے لکھا ہے کہ جسیز قاضی فائزہ کے آنے سے پہلے حلف لینے سے پہلے جسیز قاضی فائزہ سے معاملے کو اتنا آسان چھوڑیں گے نہیں اور اس کی منتقی حد تک جائیں گے تو اس لیے وہاں آئین اور قانون کی بالت سے جہاں قائم کرنی ہے اور جو کچھ ہے جسیز قاضی فائزہ کے دور میں عمران ریاض کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے جو گورنمنٹ میں جو چیزیں آئیں وہ آپ نے وہ ساری دیکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے وہ ریفرنس میں میرا آج بھی اعتراض ہے کہ منی ٹریل آپ نہیں دے سکے آپ کے مسیس کے حوالے سے نہیں آ سکا لیکن وہ سپریم انکم ٹیکس کی انکوائری ریپورٹ ہے وہ بھی سارا ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے اصل جو ایسیو ہے کہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کیوں خلاف یعنی وہ ریفرنس کیوں فائل کیا گیا وہ فیضہ بات دھرنے کے حوالے سے معاملہ ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول بتایا گیا تھا اور وہ بڑا سخت فیصلہ ہے بہت سے سخت باتیں کی ہیں کہ اس پر عمل درامت ہو سکا لیکن اس پر آج تک جیسے فیضہ بات دھرنے پر آج تک عمل درامت نہیں ہو سکا یہ بھی حقائق کی بات ہے اگر ہو گیا ہوتا تو بڑے مسائل آل ہو جانے تھے لیکن آج تک وہ نہیں ہوا تو جس کازی فائلسہ کو آنے والے دینوں میں جو معاملات آئیں گے وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں جب ساری سامنے آئیں گی تو بہت سے دروازے کھل جائیں گے باقی عمر سرف راج چیما جو ہے ان کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کی دکٹر یاسمین راشد کے بھی وہ ٹیسٹ ہونے تھے آپ کو پتا ہے وہ کینسر کی پیشنٹ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیل میں رکھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سختی سے یہ سارے معاملات خدیجہ شاہد کے حوالے سے بھی جسمانی روانڈ جو دیا انہوں نے اس کو لہور آئی گوڑ میں چیلنج کر دیا گیا ہے آج اس کی سماعت ہونی ہے کہ نوم میں اگوائی سے بتا لیں جب کوئی واقعہ سے تعلق نہیں ہے عدالتی حکم کے باوجود تفتیش مکمل نہ کی ہے سیاسی بنیاد مقدمہ درج کی ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سارا کچھ لے کر وہ آپ رکھی گئی ہیں اور آخر میں وہ سفدہ روان کے بارے میں سفدہ روان کی باتوں کو بات ویسی نا کہ جتنی اپنا جھوٹ بھولنے میں یہ ماسٹر ہیں ان کے خلاف جلاو گراو کا پل اہلکار اس سے علجنے کا اور انتشار ان کے اس تقریر کرنے کا معاملہ تھا انہوں نے اخراج کی تخاظی تھی جوریشل میجسٹرٹ بلار مری ورائج کے پاس بریت کے لیے حاضری مکمل کروای ہے انہوں نے دو مقدمات ہے خانہ اسلامپورا کے حوالے سے پوری سے چلان جمع کروایا ہوئا ہے اب یہاں بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ اکلادہ بات ہے لیکن ان کو یقین بہت ہے کہ یہ سسٹم کو تباہ و برباد کر دیں گے اور اسی معاملات کو لے کر آگے چلتے ہیں آخر میں امریکہ جو کہہ رہا ہے وہاں پر جو میرے پاس وہ خبر ہے بقیدہ یہ جو میں بھی چھپی ہے کہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ اور برہ وقت انتخابات کرائے جائیں یہ وہ کہنا ہے جی واشنٹن میں پریس پریفنگ کے دوران امریکی جو محکمہ خارجہ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے عوامی حکومتی صلاح وقت تعلقات کا بہتر ہے اور انہوں نے کہا آزاد خود مختار منصفانہ اور بروقت لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ ملکہ گئے ہیں الیکشن چیف واشنٹ کمیشنر سے وہ ڈیٹ الیکشن نوے دن کے اندر نہیں ہو رہے پھر جو یہ بتا کر گئے ہیں کہ آزادانہ منصفانہ اور بروقت انتخابات کرانے کی حوالے سے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی الوالمنٹ کیا ہے پاکستان میں آ کر مختلف یعنی پولس والے سے مل رہے ہیں الیکشن کمیشنر سے مل رہے ہیں وہ گوادر پہنچے ہوئے ہیں تو ایک بات تو بڑی وعدہ سامنے آگئی میں ختم کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ اصل لڑائی عمران خان کو باہر نکالنے کی انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کی ہے یہ لڑائی ہے علائے گروس کی یہ علائی ہے جو بنیادی طور پر امریکہ کے ساتھ کون چلنا چاہتا ہے اور چائنہ کے ساتھ کون چلنا چاہتا ہے میں کوئی لمبی باتیں نہیں کروں گا لیکن چونکہ وقت کم ہے میرے پاس اس میں پھر بات ہوگی اجاز چاہتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات